موسیقی وہ دسمبر 1895 کی ایک سرد رات تھی ہندوستان کے نجیب آباد فورٹ میں اس وقت گہرہ سکوچھ آیا ہوا تھا گشت پر معمور کسی سپاہی کے قدموں کی مدھم سی آواز کبھی کبھی سنائی دی جاتی تھی قلعے کے اندر بیشتر زمین کچھی تھی اس لئے گشت کرتے ہوئے سپاہی کے قدموں کی آواز مدھم ہی رہتی تھی اس رات گشت پر معمور سپاہی ایک دیوار کے ساتھ کتار در کتار بنے ہوئے جھوپڑی نمہ نیم پختہ کمروں سے بہت دور چلا گیا تو اچانک ایک کمرے سے کسی عورت کی عذیت بھری چیخ اگری ایسا لگتا تھا کہ وہ عورت بہت دیر سے کوئی تکلیف برداشت کر رہی تھی لیکن جب تکلیف برداشت سے باہر ہو گئی تو اس کے حلق سے بے اختیار وہ درد بھری چیخ نکل گئے جس نے رات کے سرناٹے کو مجروع کر دیا تھا این اسی وقت اس کمرے کا بے ہنگم چوبی دروازہ کھڑکراہٹ کی آواز کے ساتھ ایک جھٹکے سے کھلا اور ساولے رنگ کا ایک درازکت شخص گھبرائی ہوئے انداز میں باہر آ گیا وہ مضبوط ہاتھ پیروں کا مالک تھا اور بڑا ہونے کے باوجود توانہ دکھائی دیتا تھا اس قلعے میں رہنے والے دوسرے زیادہ تر غریب مردے ہاتھی لوگوں کی طرح اس کے جسم پر بھی پرانی سی دھوتی اور کرتا تھا پیروں میں جوتے یہ چپلے نہیں تھی اس کی موٹی موٹی آنکوں میں لگا ہوا سرما اس کے پکوٹوں تک پھیلا ہوا تھا اس نے کمرے سے باہر آ کر وحشت زدہ انداز میں ادھردھر دیکھا اور اس کے لب یوں آہستگی سے تھر تھر آئے جیسے وہ مدد کے لئے کسی کو پکارنے کا ارادہ کر رہا ہو لیکن اس کی سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ کسی پکارے این اسی وقت سامنے سے ایک انگریز عورت ٹہلنے کے سے انداز میں آتی دکھائی دی وہ پختہ عمر کی ایک باوقار عورت تھی جس نے انگریز ہونے کے باوجود نجیب آباد کے مقامی عورتوں جیسا لباس پہنا ہوا تھا تاہم یہ اندازہ کرنا مشکل نہیں تھا کہ عورت کا تعلق اونچے طبقے سے تھا کمرے سے نکلنے والے گوڑے کی نظر بھی انگریز عورت پر پڑی تھی اور اس کے عقب میں جھوپری نما کمرے کے کھلے دروازے سے ایک بار پھر عورت کی عذیت ناک چیخ اگری دروازہ کھولا ہونے کی وجہ سے اس بار چیخ پہلے سے کہیں زیادہ بلد محسوس ہوئی انگریز عورت پہلی ہی چیخ سن کر بری طرح چوک اٹھی تھی دوسری چیخ سن کر اس کے چہرے پر تشویش کے آثار رمائی ہو گئے اور وہ تیزی سے بڑے کی طرف آئی او مین وہ تیزی سے بولی تم کون ہو اور یہ عورت کیوں چیختہ ہے مین صاحب بڑا ہاتھ جوڑ کر گلدانے کی اسے انداز میں بولا میں گلفام ہوں گلفام عرف گلفی پھر اس نے پیچھے کمرے کی طرف اشارہ کیا ہماری مدد پر امیم صاحب ہم بہت پریشانی میں ہیں طبیل و عریض نجیب آباد فوڈ کو اس زمانے میں انگریز سرکار در حقیقت ایک قسم کی جیل کے طور پر استعمال کر رہی تھی کئی ہزار افراد اس قلعے میں آباد تھے ان پر جیل جیسی سختیاں تو نہیں تھی اور نہ ہی وہ آہنی سلاقوں کے پیچھے کٹلیوں میں بند تھے لیکن ان کی حیثیت بہرحال قیدیوں جیسی ہی تھی کم عمر لڑکوں، عورتوں اور بعض منتخب افراد کو ان میں چند گھنٹوں کے لیے باہر جانے کی اجازت مل جاتی تھی لیکن اس کے لیے انہیں خصوصی پاس ملے ہوئے تھے جن پر ان کی آمد و رفت کا اندراج ہوتا تھا پاس کے ذریعے باہر جانے والے لوگ باہر سے باہری فرار ہونے کے بارے میں اس لیے نہیں سوچتے تھے کہ ان کا کوئی اور ٹھکانہ نہیں تھا دوسرے ان کے بارے میں تمام تفصیلات ہتھا کہ ان کی انگلیوں کے نشانات تک ارد گرد کے علاقوں کے تمام تھانوں اور پولیس چوکیوں میں موجود تھے باہر جانے والوں کو خود بھی یقین تھا کہ اگر وہ بھاگ گئے تو جلد ہی پکڑے جائیں گے اور پھر قلعے سے زیادہ بری جگہ یعنی سچ مجھ کی جیل میں بھیج دیا جائیں گے قلعے کے اندر جیسی تیسی زندگی تو گزر رہی تھی قلعے میں موجود افراد کو روزانہ ہندو سپاہیوں اور انگلیز افسروں کی نگرانی میں آس پاس کی زمینوں پر مختلف کاموں اور کاشت قارب غیرہ کے لیے لے جایا جاتا تھا اور شام ڈھلے موگیشیوں کی طرح ایک حجون کی صورت میں ہاں کر قلعے میں واپس لایا جاتا تھا اور کافی حد تک عام سے غریب لوگوں کی طرح زندگی بسٹ کرتے تھے ان میں سے زیادہ تر بیوی بچوں والے تھے اور جن کی بیوی یا بچے نہیں تھے وہ اپنے دیگر کسی رشتہ دار مرد یا عورت کے ساتھ رہ رہے تھے تنہا رہنے والوں کی تعداد بہت کم تھی برطانیو فوج کا ایک ہندوستانی افسر آنند اس جیل نما کلے کا نگران اور منتظم تھا اس مقصد کے لیے اسے کچھ آجیوں کا سٹاف بھی ملا ہوا تھا اس کا عہدہ اینڈ جوینٹڈ کا تھا عام طور پر یہ لوگ اس کے نام کے ساتھ اس کا عہدہ ضرور لگاتے تھے اور اینڈ جوینٹڈ آنند کہہ کر پکارتے تھے کچھ مسلح فراد بھی آنند کی ماتہتی میں کام کرتے تھے وہ کلے کی حفاظت اور قیدیوں کو کنٹرول پر رکھنے پر معمود تھے ان کے پاس توڑے دار بندھوکے ہوتی تھی کسی بھی قیدی کی کسی حرکت کی وجہ سے اگر کلے کے ماحول میں گڑھ بڑھ کا اندیشہ پیدا ہوتا تو اس قیدی سے سختی سے نپٹا جاتا تھا اس سے شدید مشقت لی جاتی تھی یا پھر اسے کلے کی طویلہ اور اس آہاتے میں کہیں زمین پر اوندھا لٹا کر اس کے کولوں پر بیاد رسید کیے جاتے تھے اور باقی لوگوں کو اس ضلط تکلیف کا تیماشہ دکھایا جاتا تھا کلے میں قید زیادہ تر افراد کا تعلق بھسو قبیلے سے تھا یہ ایک ایسا قبیلہ تھا جس کے ہر فرد کو چور ڈاکو یا قاتل سمجھا جاتا تھا پورے ہندوستان میں یہ بات عام تھی اور انگریز بھی اس پر یقین رکھتے تھے کہ بھسو قبیلے میں کوئی شریف آدمی پیدا ہی نہیں ہوتا چوری ڈکیتی رہزنی اور بوقت ضرورت قتل و غارت کے سوا ان کا کوئی پیشہ یا ذریعہ معاش نہیں تھا بھسو کا مطلب ہی چور ڈاکو اور قاتل سمجھا جاتا تھا کوئی پولیس والا جب کسی بھسو کو کسی جرم میں یا محض شبے کی بنات پر پکڑتا تو عدالت کے فیصلے سے پہلے ہی اسے اپنا فیصلہ سنا دیتا تھا تیرے دادا پر دادا چور ڈاکو تیرا باپ چور تو چور ڈاکو اور تمہارے قبیلوں کی عورتوں کی کوک میں جو بچے ہیں وہ بھی چور ڈاکو ہوں گے چنانچہ جتنے بھسو انگریل سرکار کے قابو میں آسکے تھے انہیں پکڑ کے نجیو آباد کے قلعے میں بند کر دیا گیا تھا اور مزید کی پکڑ دھکڑ جاری رہتی تھی در حقیقت برسو پہلے بھسووں کے لیے ہی نجیو آباد کے ایک قلعے کو غیر عسمی جیل کی شکل دے دی گئی تھی تاہم اس کا مطلب یہ نہیں تاکہ تمام بھسو صرف نجیو آباد کے قلعے میں ہی رہ رہے تھے پورے روحیل کھنڈ میں مختلف مقامات پر ان کی بستیاں اور گاؤں آباد تھے اس کے علاوہ بجنو اور مراد آباد اور گریلی کے نواہی علاقوں میں بھی ان کی کئی بستیاں تھیں وہ بڑے منظم لوگ تھے ہر علاقے کی اپنی ایک پنچائت تھی جس کے سامنے تمام مسئلے پہش ہوتے تھے پنچائت کے فیصلے پر اس علاقے کے تمام بھسو آنکھیں بند کر کے عمل کرتے تھے ان میں بہت سے بھسو ایسے بھی ہوتے تھے جو نجیب آباد کے کلے میں شرافت سے سات سال گزارنے کے بعد اچھے کردار کا سرٹیفکٹ حاصل کر کے باہر آئے ہوئے تھے کلے میں شریفانہ انداز میں سات سال گزارنے کے بعد انہیں باہر اپنی کسی آبادی میں آزادی کی زندگی گزارنے کا حق مل جاتا تھا اگر وہ دوبارہ کسی جور میں پکڑے جاتے تو ان کا اچھے کردار کا سرٹیفکٹ منصوح ہو جاتا اور انہیں دوبارہ کلے میں بھیج دیا جاتا تھا سرٹیفکٹ حاصل کر کے کلے سے باہر آنے والوں کو نیک معاش کہا جاتا تھا ایڈ جونٹینٹ آننڈ ایک سختگیر افسر تھا اور ایک کامیاب جیلور کی طرح کلے کا انتظام سنبھالے ہوئے تھا کبھی کبھی ایک انگریز لیفٹڈ کرنل جیکب فنڈینیس کلے کی انسپیکشن کے لیے آتا تھا تفصیلی معاینے کے لیے وہ کئی دن کلے میں مقیم رہتا تھا کلے کی چار دیواری میں ہی ایک چھوٹا سا بنگلہ اس کی قیام کے لیے مخصوص تھا در حقیقت وہی کلے کے تمام معاملات میں مختار عالی تھا وہ اپنے دورے کے بعد واپس جا کر رسمی طور پر انگریز پولیس کمیشنر کو کلے کے بارے میں ریپورٹ دیتا تھا وہ دورے پر آتا تو اس کی بیوی جھولیا بھی اس کے ساتھ ہوتی کلے میں ان کا استقبال اس طرح ہوتا جیسے وہ کسی ملک کے بادشاہ اور ملکہ ہوں ان کا تعلق بہرحال فیتفہ مکمران طبقے سے تھا کلے میں رہنے والے انپڑ غریب اور نیم جرائم پیشہ مقامی لوگوں کے لیے ان کی حیثیت واقعی بادشاہ اور ملکہ سے کم نہیں تھی لیفٹینٹ کرنل جیکب فرنڈینیس کو کسی حد تک سخت مزاد اور ذرا متکبر آدمی کہا جا سکتا تھا لیکن اس کی بیوی جولیا میں غرور اور تکبر نام کو بھی نہیں تھا وہ جب اپنے شوہر کے ساتھ کلے کے دورے پر آتی تو اکثر کسی احتمام اور کروں فرقے بغیر ہی ادھردھر پھرتی رہتی وہ قیدیوں سے بھی نہایت نروی اور خوشمزاجی سے بات کرتی ان کے مسائل معلوم کرتی اور ان کے کام آنے کی کوشش کرتی وہ ان لوگوں کی زبان سے کافیت تک واقف تھی اس وقت بڑے گلفاب ارخ گلفی کا جس انگرے عورت سے سامنا تھا وہ جولیا فرڈینینس تھی جو چہل قدمی کے لیے نکلی تھی اسے سرد راتوں میں کھلی جوگوں میں چہل قدمی کرنا بہت اچھا لگتا تھا گلفام بدستور اس کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑا تھا وہ ایک بار پھر گڑ گڑایا میم صاحب ہماری مدد کریں بات کیا ہے تم ہم سے کیا چاہتا ہے جولیا نے ہمدردانہ لہجے میں پوچھا گلفی نے کچھے پکرے کمرے کے کھلے دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لجاجت سے کہا وہ جو عورت تکلیف سے چیخ رہی ہے میری بہو ہے میرے بیٹے کی بیوی وہ ماں بننے والی ہے وقت قریب ہے اور اس کے پاس کوئی عورت نہیں ہے آپ اسے سنبھال لیں میم صاحب شریح مہاراج آپ کا رتبہ اور رنچہ کریں گے جولیا کے چہرے پر قدر اس طرح کے آسان امودار ہو گئے اس نے کمرے کے دروازے کی طرف دیکھا اور ذرا ہچکچاہٹ کے ساتھ بولی مجھے اس کام کا کوئی تجربہ نہیں ہے کیا کلے میں کوئی دائیب غرہ موجود نہیں نہیں میم صاحب کوئی بقاعدہ دائی تو نہیں ہے ایک دو عورتوں کو ویسے ہی اس کام کا تجربہ ہے بس وہی ضرورت کے وقت کام آتی ہیں لیکن میں ان میں سے کسی کو بلانا نہیں چاہتا میرے بیٹے کے گھر میں یہ پہلا بچہ ہے میں چاہتا ہوں وہ آپ کے ہاتھوں میں جنم لے میں جب کمرے سے نکلا اور میری نظر آپ پر پڑی میرے دل نے اسی وقت کہا کہ یہ بچہ آپ کے ہاتھوں میں جنم لے گا تو بڑا بھاگوان ہوگا اگر آپ کو اس کا تجربہ نہیں ہے تو تب بھی آپ یہاں کی جاہل عورتوں سے اچھی ہیں آپ میم صاحب ہیں بس یہ کام آپ کو کرنا ہوگا آپ کو آپ کے یسوع مسیح کا واسطہ گلفی جولیا کے پاؤں چھونے کے لئے چھکا لیکن جولیا جلدی سے پیچھے ہٹ گئی اور بولی بس بس ہمارا پاؤں پکڑنے کی ضرورت نہیں ہم سے جو ہو سکا ہم ضرور کرے گا لیکن دیکھو ہمارا کوئی ذمہ دارہ نہیں ہے اگر کوئی گڑبر ہو گیا تو تم ہم سے کچھ نہیں بولے گا ہم آپ سے کیا بول سکتا ہے میم صاحب آپ سرکار ہیں مالک ہیں اس قلعے میں جتنے بھی قدی موجود ہیں ان سب کی جان بھی آپ کے ہاتھوں چلی جائے تو آپ کو کون کچھ بول سکتا ہے اس وقت تو ہم خود آپ سے مدد مانگ رہے ہیں مائی باپ آپ کی بڑی مہربانی گلفی نہایت آجزی سے بولا اس دوران آس پاس کے کمروں سے بھی کچھ لوگ باہر نکل آئے ان میں مرد عورتے اور بچے سبھی شامل تھے ان لوگوں کو جب بھی جولیا کو دیکھنے کا اتفاق ہوتا تھا ان کے چہروں پر کچھ ایسے تاثرات ابرتے تھے جیسے انہوں نے کسی آسمانی مخلوق کو دیکھ لیا ہو اس وقت میں وہ سب جولیا کے گھڑا ڈالے اس کی طرف دیکھ رہے تھے گلفی کی بہو کی چیخیں اس دوران رکھ گئی تھی تاہم وہ اس انداز میں کرا رہی تھی جیسے تکلیف برداشت کرنے کی انتہائی کوشش کر رہی ہو جمع ہو جانے والے لوگوں میں سے ایک قدر عمر رسیدہ اور عورت آگے بڑھ کر گلفی کا بازو چھوکر اسے اپنی جانی متوجہ کر کے بولی وقت آ گیا ہے میں اندر جا کر کلپنا کی خبر لیتی ہوں میں سب سنبھال لوں گی نہیں نہیں گلفی جلدی سے بولا تمہیں کچھ سنبھالنے کی ضرورت نہیں رام جی نے خاص طور پر میم صاحب کو بھیجا ہے سب کچھ یہ سنبھال لیں گی انہوں نے میری بنتی مان لی ہے تم اس عورت کو میری مدد کے لیے اندر آنے دو یہ پانی وغیرہ گرم کرے گی جولیہ بولی پھر وہ باقی لوگوں سے مخاطب ہوگی تم سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں جاؤ گلفی تم بھی کسی اور کمرے میں جا کر انتظار کرو پھر اسے جیسے کچھ خیال آیا پھر اسے گلفی سے پوچھا اس ہونے والے بچے کا باپ کہاں ہے گلفی کے ساملے چہرے پر کرب کی لہر اُبھرائی اور وہ سر جھکا کر شکستہ لہجے میں بولا یہ تو کسی کو بھی معلوم نہیں کہ وہ کہاں ہے چھے مہینے پہلے وہ ایک روز پاس لے کر یہاں سے رخصت ہوا تھا اور پھر لوٹ کر نہیں آیا ہم جہاں جہاں تک اسے تلاش کرنے جا سکتے تھے جاتے رہے لیکن اس کا کچھ پتہ نہیں چلا کئی ریلوے سٹیشنوں پر میں اور میری بہو دو دو دن بھوکے پیاسے بیٹھ کر انتظار کرتے رہے کہ شاید وہ کہیں سے آتا جاتا دکھائی دے جائے لیکن اس کی جھلک تک نظر نہیں آئی اس کے بارے میں کوئی صحیح خبر مل جاتی یا ہمیں کہیں اور سے اس کی لاشی نظر آ جاتی تو دل کو سبر آ جاتا ہم اس کی طرف سے مایوس ہو جانے کے بعد بھی اس کی راہ تکتے رہے ہیں کوئی کہتا ہے وہ کسی واردات میں مارا گیا کسی کا خیال ہے کہ وہ گھر چھوڑ کر بھاگ گیا ہے اور کہیں بہت دور چلا گیا ہے لیکن ہمیں معلوم ہے وہ اپنی بیوی اور اپنے ہونے والے بچے کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا تھا بس کچھ پتہ نہیں اسے زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا اوہ بہت افسوس ہوا یہ سن کر جولیا نے کہا دعا کرو وہ اپنے ہونے والے بچے کو دیکھنے آ جائے ہم تو دعائیں کر کر کے تھک گئے ہیں میم صاحب اور پتہ نہیں ہم نے کتنی منتیں مانی کوئی بھی پوری نہیں ہوں جولیا نے متصافانہ سے انداز میں سر ہلایا پل گرفی کے کمرے کی طرف بڑھ گئی عمر رسیدہ بھسو عورت نے اس کو ساتھ لے لیا تھا کمرے کا دروازہ بند ہو گیا آس پاس کے کمروں سے آنے والے لوگ واپس چلے گئے لیکن گلفی ان میں سے کسی کے ساتھ نہیں گیا وہ وہاں سے کچھ دور جا کر مستبرانہ انداز میں ادھر ادھر ٹہننے لگا کچھ دیر بعد گشت پر معمور سپاہی بھی اس کے پاس سے گزرا وہ صورتحال سے آگا ہو چکا تھا چلتے چلتے منچ کو بل دے کر بولا خوش خبری کا انتظار کر رہے ہو گلفی گلفی مو سے کچھ نہیں بولا بے دیانی سے اس بات میں سر ہلا کر رہ گیا سپاہی ایک لہمے کے لیے رکھتے ہوئے بولا امید ہے تمہاری بہو کے ہاں بیٹا ہی ہوگا ایک ڈاکو گھر سے چلا گیا دوسرا ڈاکو آ جائے گا گلفی اب بھی کچھ نہیں بولا صرف مسکرا دیا بھنسو اس قسم کے تبصروں کا برا نہیں مناتے تھے ڈاکو ہونا ان کے نزدیک فخر کی بات تھی سپاہی آگے بڑھ گیا اور گلفی ایک بار پھر پودوں کی کتار کے پاس ٹہلنے لگا کبھی کبھی وہ تفشیش نزدہ نظروں سے اپنے کمرے کی جانب دیکھنے لگتا جہاں سے مزید دو تین مرتبہ اس کی بہو کی کراہنے کی آوازیں سنائی دے چکی تھی رات دیرے دیرے گزر رہی تھی گلفی کو ٹہلتے ٹہلتے دو گھنٹے گزر گئے تو وہ تھک کر ایک منڈیر پر بیٹھ گیا اسے سردی بھی لگ رہی تھی وہ سوچ رہا تھا کہ اسے کسی پڑوسے کے کمرے میں چلا جانے چاہیے وہ اس ارادے پر عمل نہ کر پایا اسے اپنے بند کمرے سے کسی بچے کی رونے کی مطمسی آواز آئی اور اس کی دل کے دھڑکنے تیز ہو گئیں وہ بے اختیار ایک بار پھر مستبرانہ انداز میں اٹھ کھڑا ہوا اور غیر ارادی طور پر کمرے کے قریب چلا گیا جہاں اسے بچے کی رونے کی آواز خاصے واضح انداز میں سنائی دی تھی آخر کار مزید کچھ دیر بعد کوٹھلی نما کمرے کا دروازہ کھل گیا اور جولیہ وہاں کھڑی نظر آئی اس کے چہرے پر تھکن نمائیا تھی تھکن کے ساتھ ساتھ اس کے چہرے پر کوئی ایسا تاثر تھا جس نے گلفی کو کچھ اور مسترب کر دیا وہ بے اختیار دروازے کے کچھ اور قریب چلا گیا وہ پوچھنا چاہتا تھا کیا ہوا میم صاحب لڑکا یا لڑکی اس کے بجائے اس کے موں سے نکلا اب کیا ہوا میم صاحب آپ پریشان کیوں ہیں ہم تمہاری بہو کو نہیں بچا سکا گلفی جولیہ نے بوجر آواز میں کہا ہم جو کر سکتا تھا وہ ہم نے کیا لیکن تم کو معلوم ہے ہم ڈاکٹر نہیں ہیں اور تمہارا بہو کو ہسپیٹل لے جانے کا ٹائم بھی نہیں تھا گلفی صرف ایک لمحے کے لئے صدمی کسی حالت میں خاموش رہا شاید اس وقت اسے بہو کی زندگی یا موت کی زیادہ فکر نہیں تھی جوسرے ہی لمحے وہ بول اٹھا رام بھلی کرے گا میم صاحب میری بہو کی زندگی اتنی ہی ہوگی یہ بتائیں کوئی نئی روبی اس سنسار میں آئی ہے یا نہیں جولیہ اس کا مطلب سمجھتے ہوئے بولی تم ایک پوتے کے دادا بن گئے ہو گلفی بہت صحت مند بچہ ہے ہمارا سمجھ میں نہیں آ رہا تم کو پوتے کا مبارک بات دیں یا بہو کی موت کا افسوس کریں آپ کچھ بھی نہ کریں میم صاحب آپ نے جھو کیا ہم غریب لوگوں تو اس کا بھی بدلہ نہیں دے سکتے رام جی آپ کو ہمیشہ خوش رکھیں اس نے جھک کر جولیہ کے پاؤں چھو لیے اس بار جولیہ کو پیچھے اٹھنے کا موقع نہ مل سکا ٹھیک ہے ہم چلتا ہے جولیہ نے کہا اور تیسے قدموں سے چلتی ہوئی اپنے چھوٹے بنگلے کی طرف روانہ ہو گئی اس کے گھر ابتلا پہنچ چکی تھی کہ اتنی دیر سے وہ کہاں تھی اور کیا کر رہی تھی آس پاس کی کچھ لوگ بھی صورتحال سے آگاہ ہو چکے تھے اور گلفی کی مدد کے لیے آن پہنچے تھے چند عورتیں اس کے کمرے میں چلی گئی تھی گلفی کی بہو کلپنا کی آخری رسولت کی تیاریاں ہونے لگی مرد گلفی کو تلاسہ دے رہے تھے حالانکہ وہ قطی غمزادہ دکھائی نہیں دے رہا تھا کلپنا کی موت سے کلے کے صرف ایک گوشے میں ایک آدھ دن کے لیے معمولی سی حلچل پیدا ہوئی تھی اس کے بعد زندگی اسی طرح معمول پر آگئی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو ایسا لگتا تھا جیسے ان کی ارثی اٹھتے ہی اور پھر اس کی چیتہ نظر آتی شونے کے بعد گھر واپس آتے ہی لوگوں نے اسے بھولا دیا ہو یہ کوئی تحجب کی بات بھی نہیں تھی کلپنا کونسی کوئی اہم عورت تھی کلے میں موجود بھسوں کی اہمیت دوسروں کی نظروں میں اور خاص طور پر انگریزوں کی نظر میں کلے مکونوں سے زیادہ نہیں تھی خود گلفی نے اس کی موت کا کوئی خاص سوق نہیں منایا تھا البتہ اپنی گمشدہ بیٹے کا ذکر آنے پر وہ اب بھی اداس ہو جاتا تھا اس کے نوزیدہ پوتھے کی پروش کی ذمہ داری اس کی قریبی ایک کمرے میں رہنے والے ایک ادھیل عمر جوڑے نے لے لی تھی جن کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی گلفی نے بھی ان کے مطالبے کے بغیر ہی ان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ بچے کی پروش کے سلسلے میں ہر ماہ کچھ نہ کچھ رقم انہیں دیتا رہے گا چاہے وہ اسے بچے کی پروش کے اخراجات سمجھ لیں یا کچھ اور دونوں میاں بیوی جن کے نام سریتہ اور دلبر تھے گلفی سے کوئی رقم لینا نہیں چاہتے تھے لیکن اس کے اسرار پر خاموش ہو گئے بچے کو پا کر وہ دونوں بہت خوش تھے اور دل و جان سے اس کی دیکھ پھال کر رہے تھے نوزیدہ بچے کو دودھ پیلانا ایک مسئلہ تھا لیکن انہوں نے دوڑ بھاگ کر کے اس کا بھی کوئی نہ کوئی حل تلاش کر لیا تھا اس روز گلفی ان دونوں میاں بیوی کے ساتھ کمرے میں بیٹھا تھا جب دلبر نے گھکا گڑ گڑاتے ہوئے ذرا چونک کر کہا ارے گلفی تُو نے ابھی تک اپنے پوتے کا کوئی نام نہیں رکھا گلفی نے ہکے کا کش لے کر پرخیال اندار میں موچ کو بل دیا اور گویا کہیں دور دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولا نام تو میں نے اسی وقت سوچ لیا تھا جب وہ پیدا ہوا تھا لیکن میں نے فیصلہ کیا تھا کہ اس کا نام رکھنے کی باقاعدہ چھوٹی موٹی خوشی کریں گے کلے کے اس حصے میں جتنے بھسو آباد ہیں ان سب کو گلالیں گے اور جلیبیاں باتیں گے تھوڑا بہت ناچگانہ بھی کریں گے ہلہ گلہ کریں گے دروغہ جی سے اجازت میں لے لوں گا ابھی میں اس لئے چھوٹوں کے کلپنا کی موت کو تین دن بھی نہیں گزدے ابھی ہم ناچگانہ گاتے اچھا نہیں لگیں گے بھر ذرا دسوہ ہو جانے دو پھر دیکھنا میرے پوتے کا نام رکھے جانے کی رسپ کیسی دھوم دھام سے ہو اس نے قربان جانے والے انداز میں پنگھوڑے میں لیٹے ہوئے اپنے ننے سے پوتے کی طرف دیکھا جو اپنے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بند کیے انہیں اپنے پولے ہوئے گالوں کے قریب ٹکائے دنیا و مافیہ سے بے خبر سو رہا تھا اپنے قریب بیٹے تین افراد کی باتیں کرنے کی آوازوں سے بھی اس کی نیند میں کوئی خلل نہیں پڑھ رہا تھا دلبر نے اس کے لئے کہیں سے لگری کہ ایک پرانے پنگھوڑے کا بندوبست بھی کر لیا تھا دلبر کی بیوی سریتہ بولی جنفی چاچا کلپنا کے دسویں میں بھی کئی دن ہیں کم سے کم ہمیں تو بتا دو تم نے اس بچے کا نام کیا سوچا ہے ہاں ہاں کیوں نہیں تمہیں ضرور بتاؤں گا آخر اب تم ایک طرح سے اس بچے کی ماں ہو تمہارا احسان میں کبھی نہیں بلا سکتا ایک لمحے توقف سے اس نے کہا اس بچے کا نام ہوگا سلطان تمہیں پتا ہے سلطان کا مطلب کیا ہے دونا میمہ بیوی ایک لمحے کے لئے ایک دوسرے کی طرف دیکھا پھر نفی میں سر ہلا دیا دلبر بولا مطلب تو مجھے پتا نہیں لیکن یہ کچھ مسلمانوں والا نام لگتا ہے میرا خیال ہے بعض مسلمان بادشاہوں کا نام سلطان تھا ارے بیوکو یہ مسلمان بادشاہوں کا نام نہیں بلکہ بادشاہ کو ہی سلطان کہتے ہیں میرا پوتا کسی بادشاہ سے کم نہیں ہوگا اس لئے میں اس کا نام سلطان رکھوں گا کوئی بھسو کبھی سوچ نہیں سکتا تھا کہ اس کے گھر میں کوئی بچہ اتنی بڑی میم کے ہاتھوں جنم لے گا بس اسی سے اندازہ لگا لو کہ وہ بادشاہ ہے بادشاہ گلفی کے لیجے میں خوشی کے ساتھ اتنا فخر تھا کہ دونوں میوں بیوی حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگے شاید وہ سوچ رہے تھے کہ گلفی نے بیٹھے بٹھائے شیخ چلی والے خواب دیکھنا شروع کر دیئے تھے ایک بھسو کا بیٹا بھلا بادشاہ کیسے بن سکتا تھا اسے تو چوڑ ڈاکو اور قاتل ہی بننا تھا سب لوگ حتیٰ کہ انگریز بھی یہی سمجھتے تھے کہ بھسو کے خون میں ہی کوئی ایسی بات تھی کہ وہ چار ڈاکو اور قاتل کے سیوا اور کچھ ہو ہی نہیں سکتے تھے اور اگر وہ کوئی اور کام کرتے بھی تھے تو صرف دکھاوے کے لیے کرتے تھے یا پھر کسی مجبوری اور مسلط کے تحت کرتے تھے ان کا وہ کام عارضی ہوتا تھا مجبوری یا مسلط ختم ہوتے ہی وہ اسے خیر بات کہہ لیتے تھے بعض لوگ تو کہتے تھے کہ بھسو کا خون ہی کسی اور رنگ کا ہوتا ہے اگر وہ ہمیں لال دکھائی دیتا ہے تو یہ نظر کا دھوکہ ہے اصل میں اس کا رنگ کچھ اور ہوتا ہے ہر بھسو ہر بھسو بچہ صرف دوسروں سے ہی نہیں خود اپنے قبیلے سے لوگوں سے بھی اس قسم کی باتیں سنتے ہوئے جوان ہوتا تھا سریتہ اور دلبرد چند عجیب لبوں سے گلفی کی طرف دیکھتے رہے پھر دلبرد دھیمے لہجے میں بولا نام تو خیر اچھا ہے شاید تمہارے پوتے کے لئے بھاگوان ثابت ہو پھر اس نے خود کلامی کی انداز میں زیرے لب دہر آیا سلطان سلطان ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اس نام کو ذہن نشین کر رہا ہو ہاں اچھی طرح دماغ میں بٹھالو اس نام کو گلفی خوش ہوتے ہوئے بولا کوئی وقت آئے گا یہ نام چاروں طرف گنجے گا اور اس وقت میں اس دنیا میں نہ ہوا تو اس نام کو سن کر تمہیں میری باتیں یاد آئیں گی تم اپنے کانوں سے سنو گے ہر طرف اس نام کا ڈنکا بجے گا اس وقت تمہیں اس بات پر فخر محسوس ہوگا کہ اس بچے نے جنم لینے کے بعد کچھ عرصہ تمہارے گھر میں پرورش پائی تھی گلفی نے ایک بار پھر والہانہ انداز میں اپنے پوتے کی طرف دیکھا وہ بظاہر تو بچے کی طرف دیکھ رہا تھا لیکن اس کی آنکھیں گویا مستقبل میں جھاک رہی تھی اور ان آنکھوں میں ستارے جھل ملا رہے تھے موسیقی